بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس انشاءاللہ آج ہم اس لیکچر میں چپٹر نمبر ایٹ جو آپ کا سلمس ہے کٹیگری بی فارمیسی کا اس میں ہم چپٹر نمبر ایٹ کے بارے میں جو انٹروڈکشن ٹو بائیو ٹکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے آپ اس کو سمجھیں جو بائیو ٹکنالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کا اپس میں ریلیشن ہے اس کے بارے میں ہم سٹیڈی کریں گے اور جو اس کی اپلیکیشن سے ہماری ڈیلائی لائیف میں یہ سب ہم اس چپٹر میں یا اس ویڈیو میں سیشن میں ہم کور کریں گے ٹھیک ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو بائیو ٹکنالوجی کے بارے میں یہاں پہ بائیو ٹکنالوجی اب یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ٹکنالوجی بیسٹ آن بیالوجیکل بیالوجی پارٹکولرلی این اگری کلچر فوڈ سائنسز اینڈ میڈیسلز وہ ٹکنالوجی جو بائیو جی اگری کلچر فوڈ سائنسز اینڈ میڈیسلز پر بیس کرتا ہے اس کو ہم بائیو ٹکنالوجی کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکے جو بائیو ہے اس کا مین لائیف این ٹکنالوجی ٹکنالوجی میں میتڈز ٹکنالوجیکل میتڈز ٹھیک ہے جو ٹکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں تو اب اگر یہ بیالوجی میں لائف کے بارے میں ہو اگریکلچر فوڈ سائنسز اور میڈیسنز کے بارے میں ہو تو اس کو ہم پر بائو ٹکنالوجی کہتے ہیں توڑا سا ایکسپلین اگر اس کو ہم کریں تو اینی ٹکنالوجیکل اپلیکیشن یوزنگ بیالوجیکل سسٹم dead organisms are their derivatives to make or modify products or processes for specific use ٹکنالوجیکل اپلیکیشن جو بیالوجیکل سسٹم کو use کرتا ہے یا dead organisms یا اس کے کوئی derivatives کس لیے تاکہ ہم اس کو modify کر سکیں اس میں ہم کوئی موڈیفکیشن جنیٹک موڈیفکیشن یا جو فیزیولوجیکل موڈیفکیشن کو ہم اس میں لائے جو یہ valid ہو جائے for a specific use تو اس تمام ٹکنیگز کو اگر ہم بیالوجی یا بائیو سائنسز میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم بائیو ٹکنالوجی کہتے ہیں یہاں پہ آپ ذہن میں بات رکھیں جو بائیو ٹکنالوجی سے پہلے 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 پ انفرمیشن ٹکنالوجی سے اس میں اس کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے ان فریکٹیکل فیرز ٹھیک ہے تو ان سب سے ہم کو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بائیو سائنسز ہے اس میں اگر ہم ٹکنالوجیکل اپلکیشن نیوز کرتے ہیں تو اس کو ہم بائیو ٹکنالوجی کہتے ہیں اور کس لیے یہ ہم نیوز کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم جو پرادکٹس ہیں ہمارے یا اگریکلچر پرادکٹس ہیں یا جو میڈیسن سے اس میں ہم کوئی ایسا موڈیفکیشن لائے تاکہ اس میں اس کی فکیش یا اس کی جو کوانٹیٹی کیوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے جو پریزٹ ہے اس سے کچھ گلنا زیادہ ہو ہے وہ بیٹر ہو جائے تو اس لیے ہم بائیو ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں برانچز اپ بائیو ٹکنالوجی کے بارے میں تو برانچز اپ بائیو ٹکنالوجی تو there are so many branches of biotechnology because biotechnology is a very vast field ٹھیک ہے تو bioinformatics enter a disciplinary field that tackles biological problems using computational techniques and makes referred organization and analysis of biological data possible also called computational biology ٹھیک ہے جو bioinformatics ہیں bioinformatics کو ہم computational biology بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیکاوز اس میں کمپیوٹیشنال ٹکنیک یوز ہوتے ہیں biological problems میں ٹھیک ہے اور جو rapid organization ہے and analysis of biological data جو biological data ہم collect کرتے ہیں اس کے بعد جو biological data کی interpretation ہوتی ہے جو اس کے analysis ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہم bioinformatics میں study کرتے ہیں اس لیے اس کو ہم computational biology بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے next the very important branch is blue biotechnology blue biotechnology describes the medians and aquatic application of biotechnology ٹھیک ہے جو blue color ہے وہ کو ہم water کے ساتھ compare کر سکتے ہیں تو جو water میں جو leaving organisms ہے جو اس کو ہم aquatic are medians کہتے ہیں اس کا جو biotechnology میں application ہے اس کو ہم blue biotechnology کہہ سکتے ہیں the next one is green biotechnology this is the branch of biotechnology that is applied to agriculture processes green ہم plants کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو ہم green biotechnology کہتے ہیں جو agriculture biotechnology ہے ٹھیک ہے جو ہم crops کی modification کے لئے استعمال کرتے ہیں جو اس میں changes لاتے ہیں جو اس کی quality quantity کو improve کرتے ہیں تو ٹھیک نوکل ٹھیک نوکل ٹھیک نوکل پروسس تو اس کو ہم green biotechnology کہتے ہیں and next one is red biotechnology ابھی red color ہم جو medical uses ہے جو medical hair کے لئے ہم red cross جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کو red biotechnology biotechnology جو use ہوتی ہے therapy میں جین therapy میں antibiotics production میں جو بہت 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 crucial ہے for treatment تو یہ سب biotechnology اگر ہم medical processes میں استعمال کریں اس کی application biotechnology کی application اگر ہم medicines میں study کریں medicinal processes میں یا pharmacy میں تو اس کو ہم red biotechnology کہہ سکتے ہیں and next one is white biotechnology اب جو industrial processes ہے اس میں biotechnology کی applications یا جو اس کی جو chemical productions ہے biotechnology کی ذریئے یا جو organism سے ہم لیتے ہیں chemical ہم تو اس کو ہم white biotechnology میں study کریں تو bioinformatics blue biotechnology green biotechnology red biotechnology and white biotechnology اب biotechnology کی جو application ہے تو there are so many biotechnology application application in many areas including healthcare, crop production agriculture, non-food use of crops and other products like جو healthcare ہے یا جو agriculture production ہے جو اس کی quality and quantity کو ہمیں انفرور کرتے ہیں بیوٹکنالوجی کی ذریعے جو جنیٹک موڈیفکیشنز ہوتی ہے یا جو non-food use of crops ہے اس کو ہم یوزیبل ایڈیبل بناتے ہیں یا ادر پرادکت جو بیوڈیگریڈبل پلاسٹیکس، ویجیٹیبل آئلز، بیو فیوز، انوائرمنٹل یوزیز کی ہے تو یہ سب اپلیکیشنز ہیں بیو ٹکنالوجی، سب فیڈز میں بیو ٹکنالوجی کا بہت اہم رال ہے اب پہلے اپلیکیشن جو ہے جو میڈیسنز ہے فارمیکو جینومکس یہ بہت اہم فارمیسی والوں کے لیے خاص کا جو میڈیکل فیڈز سے ریلیٹڈ ہے بیو ٹکنالوجی کا یہ فرسٹ اور کروشل اپلیکیشن ہے یہاں پہ یہ جو سٹیڈی آف ہاو دی جنیٹک ٹریڈیشنل آف ان انڈیویجول ایفیکٹس ہے ہر باڈی ریسپانس تو درکس جو فارمیکو کائنیٹکس ہم یوز کرتے ہیں فارمیکو کائنیٹکس جس میں ہم باڈی کا ایفیکٹ سٹیڈی کرتے ہیں درکس پر تو یہ سب اپلیکیشنز ہے اب ڈیریف فرام ٹرانس فارمیکولوجی اینڈ جینومکس ٹکنے جو فارمیکو جینومکس ہے اس کا یہ ورلڈ فارمیکولوجی اور جینومکس سے ڈیریفت ہے کہ it describes the relation between pharmaceutical and genetics ٹکے جو pharmaceuticals ہے جو products ہے drug products ہے اور جو جینومکس ہے ان دونوں کی دربیان ہم relation سٹیڈی کرتے ہیں فارمیکو جینومکس ٹکے اب اس کا اپلیکیشن کیا ہے تو جو ڈیولپمنٹ آف ٹیلرمیٹ مینیسنس ہے drug based on protein enzyme and RNA molecules جو RNA ہے وہ سب protein synthesis کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم یہ medicinal uses کے لیے استعمال کریں بائیو ٹکنالوجی میں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں medicinal فارمیکو جینومکس ٹکے اب جو next ہے diseases میں ہے جو specific genes ہے جو کسی بیماری کے لیے یہ specific ہے جس gene کی وجہ سے بیماری آتی ہے تو ہم اس gene کو بھی remove کر سکتے ہیں جو ہم genetic therapy کہتے ہیں ٹھیک ہے drug discovery and approval processes and better vaccines اب vaccines is very crucial very crucial for immunization for developing acquired immunity تو یہ سب جو vaccines productions ہے جو antibiotics productions ہے اس کے لیوہا جو gene therapy ہے سب medical field میں بائیو ٹکنالوجی کی applications ہیں ٹھیک ہے اب pharmaceutical products جو موس traditional drugs ہیں sample molecules found primary by trial and error to treat a disease ٹھیک ہے the next one is from biopharmaceutics یا biopharmaceuticals large biological molecules like proteins and target mechanism and pathways of disease ٹھیک ہے جو drugs ہم use کرتے ہیں وہ ہمارے body کے اندر جو molecular biology ہم study کرتے ہیں molecular level پہ کہ وہ drug کہاں پہ attach ہوتا ہے کس receptors پہ ٹھیک ہے تو یہ سب biopharmaceuticals میں ہم study کرتے ہیں جو drugs ہم use کرتے ہیں اس پہ proteins کا کیا effect ہے protein پر اس کا کیا effect ہے یا جو pathways and disease کا جو pathogenesis ہے یہ سب ہم biopharmaceuticals میں study کرتے ہیں and this is with targets human that may not be accessible with traditional medicine ٹھیک ہے اب biotechnology کا role دیکھے ہیں ہاں پہ جو ہم traditional ڈیزیز جو ہم traditional medicine use کرتے ہیں اس کی ذریعے اگر ایک part یا ایک target humans میں accessible نہیں ہے تو پھر ہم biotechnological techniques پر اس genes کو یا standard کو یا target کو target کرتے ہیں وہاں پہ اور اس کو ہم gene therapy یا biotechnological therapy کے ذریعے وہ disease ہم پہ ختم کر سکتے ہیں so this is the very important role of biotechnology biopharmaceuticals the next one is biotechnol use of genetically altered microbes e coli and used for production of insulin and biotics biotechnols do you get this is the many important and many uh very very uh crucial uh application of biotechnology that genetically altered microbes کو ہم use کرتے ہیں for production of insulin and antibiotics with a plant made pharmaceuticals okay plant made pharmaceuticals also associated discovery of therapies for hepatitis b and c cancers arthritis and cardiovascular disorders it is cv it's it stands for cardiovascular diseases okay biotechnology can also be used to manufacture existing medicines relatively easily and chiefly okay ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیکجنے کے ہیں ہم بنا سکتے ہیں جنیٹک انجینیرنگ جنیٹک انجینیرنگ can be defined the science of altering and clawing genes to produce a new trait in an organism or to make a biological substance such a protein or harmonious ٹھیک ہے اب اب سن چکے ہوگے کہ ہمارے فصل جو ہے جو crops ہے ہائیبرید اب یہ ہائیبرید crops جو ہے کہاں سے آتے ہیں تو یہ جنیٹک انجینیرنگ کے ذریعے ہم موڈیفائی کرتے ہیں جو اس کے جینز ہیں اس کو ہم موڈیفیکیشن کرتے ہیں اس میں چینج کرتے ہیں اس کو cloning جینز ٹھیک ہے اور نیو ٹریٹ بناتے ہیں ارگینیزم میں یا پلانٹس میں ٹھیک ہے اب اس کے ذریعے سے ہم اگر میڈیسنز یا فارمیسی میں بات کریں تو جو فروٹیز اور آرموز ہے اس میں ہم altering کر سکتے ہیں cloning کر سکتے ہیں جینیٹک انجینیری کے ذریعے آرموز جینیٹک انجینیر پروڈکس جو ہے وہ ہے میڈیسن جیزائی تیو من ڈیزیز لائک انسولین گروت ہرمون پلانٹ پیٹر فار ہموپیل یا ان فرٹیلی ٹرگ ایتی چی آرموز آرموز پروڈکس جو پی سی آر کے ذریعے ہم سٹیڈی کرتے ہیں ڈی ای نی کا پولیمریز پولیمریزیشن چین ریکشن یا جو ہم ڈی ای نی مالیک کا سٹیڈی کرتے ہیں تاکہ اس میں جو میوٹیشن ہیں اس کو ہم دیکھ سکے اس کو ہم ٹریٹ کر سکے تو اس کو جنیٹک ٹیسٹنگ کہتے ہیں دو سکے دی ای نی ہم اس میں دی ای نی کے شارٹ پیسز بنائیں اور اس میں پھر ہم جو پیر سے جو انڈیویجول جنو ہے اس میں ہم جو کمپلیمنٹ سے پروکز اس کو ہم سیخ سکے ٹھیک اور اس میں جو موڈیفیکیشن ہوتی ہوتی ہے اس کو ہم جان سکے 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 دی ای نی سیکنڈ ٹکنیک ہے جو ڈینے ٹیسٹنگ ہے یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈینے کو پارٹس میں ڈیوائٹ کریں اور اس میں ہم پھر میوٹیشن تلاش کر سکیں اور سیکنڈ منزداد یہ ہے کہ ہم جو پیشنٹ کا جین ہے اس کو کمپیر کر سکیں سٹینڈر کے ساتھ اور سٹینڈر کون ہوگا جو ہیلٹی انڈیویجوال ہے ان کے ساتھ اس کا ڈینے سیکنسز کمپیر کر سکیں اگر اس میں کچھ موڈیفیکیشن ہے تو پھر ہم پیوٹیکنالوجی کے ذریعے وہ حال کر سکتے ہیں جنیٹک ٹیسٹنگ کس لیے یوز ہوتی ہیں تو کنفرمیشن آپ ڈیاگنوزز پار سیمترومیٹک انڈیویجوالز ڈیٹرمنیٹ سیکس تاکہ ہم جان سکیں کہ جب یہ نیو نیٹس ہے جو اب پیدا ہونے والا ہے تو یہ میل ہے اور فی میل ہے تو ڈیٹرمنیشن آپ سیکس اس کے لیے ہم بھی جنیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں فورنزک آئیڈنٹیٹی ٹیسٹنگ جو خرائمز ہوتے ہیں خرائم کی جو فورنزک آئیڈنٹیٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک پارٹ اپکیشن ہے جنیٹک ٹیسٹنگ کی نیو بانڈ سکریننگ ہم کر سکتے ہیں پری نیٹل ڈائیگنوزک سکریننگ اور پری سیمٹومیٹک ٹیسٹنگ فور اسٹیمیٹنگ فور اسٹیمیٹنگ رسک ڈیولپنگ ایڈلٹ آنسیٹ کینسر پری سیمٹومیٹک ٹیسٹنگ جو سیمٹم سے پہلے ہم جنیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکے کہ یہ جو نیو نیو نیٹس ہے یا جو پری نیٹل ہے اس میں کینسر سلز یا کینسر جینز پریزن یہ کہ نہیں تو اسکا ڈی ای ا نے ہم ڈین ڈی ایڈلٹ آنسیڈ کے ذریعے سٹی چند آنسیڈ کر سکتے ہیں ٹھیکے ہم پروسٹر آنسیڈک ٹیسٹنگ کے ذریعے سٹیڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیکے پروسٹس آب جینتک انجین رنگ دیراڈ نمبر آف ایس تو آ המیبزہ سٹ کیونسیT réuss kor و آوچ ک bol behaviors Меня گیتر کمپلشت ہے the second step is insertion of the gene into a transfer vector جو vector ہے transfer vector جس کے ذریعے ہم یہ gene transfer کرتے ہیں اس میں اس کی insertion ہوتی ہے the third one is transfer of the vector to the organism to be modified جو vector ہے اس میں ہم gene کو insert کرتے ہیں اور اس vector کو جس organism کو ہم modify کرنا چاہتے ہیں اس میں transfer کرتے ہیں through microorganisms the fourth one is the second last step is transformation of the cell of the organism ٹھیک ہے اور اس کو ہم cell میں transfer کرتے ہیں اور دو لاسٹے پہ selection of genetically modified organism from those that have not been successfully modified ٹھیک ہے جو selection of genetically modified organism سے اس کی selection ہم کرتے ہیں جو successfully modified نہیں ہو سکے ٹھیک ہے تو اس سے ہم پھر اس کی جو modify ہم کرنا چاہتے ہیں اس organism کو اس کی ہم selection کرتے ہیں isolation is issued by identifying the gene of interest to be inserted into an organism further modification may be carried out of required اب وہ جو یہاں پہ جو modify ہم کرنا چاہتے ہیں organisms کو اس میں اگر fully modification نہ ہو سکے تو پھر ہم وہ دوبارہ جو ہے اس میں modification کرتے ہیں اب ضرورت ہوتی ہے modification کی ٹھیک ہے یہاں پہ diagrammatically explanation ہے insulin production کی genetic engineering کا ایک example ہے تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں bacterial cell اور bacteria کے structure کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں اپنی ڈین اے کے علاوہ یہاں پہ ایک additional ڈین اے بھی ہوتا ہے circular form میں اس کو ہم plasmat کہتے ہیں ٹھیک ہے جب اس plasmat کو ہم یہاں سے isolate کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو scissor کے ذریعے جو plasmat ہے تو یہاں پہ restriction enzymes ہے یا جو ہے اس کے ذریعے ہم اس کو کاٹتے ہیں اور پھر ہمارا جو gene of interest ہے اس کو ہم insert کرتے ہیں یہاں پہ اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ fourth number step میں part of human dna genome اس کو ہم یہاں سے لے کے جو gene of interest ہے اس کو ہم scissor کے ذریعے cut کرتے ہیں scissor enzyme کے ذریعے اور اس کو ہم اس plasmat میں insert کرتے ہیں ٹھیک ہے اب sixth number step میں یہاں پہ یہ plasmat جو ہے جی again ہم bacterial cells میں جو ہے insert کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہم نے modify کی یہ جو plasmat is میں ہم modification لائیں ٹھیک ہے کس کے ذریعے یہاں سے ہم نے ایک gene لے کے ایک part لے کے ہاں اس میں insert کیا تو یہاں پہ تو bacteria اپنی جو reproduction ہے یا جو اس میں modification process تو جاری ہے تو یہاں پہ ہمارے genes میں یہاں پہ جو insulin produce ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پھر زیادہ میردار میں جو ہمیں insulin ہے وہ ہم extract کر سکتے ہیں یہاں پہ insulin extracted from bacteria ٹھیک ہے وہاں پہ جو modification ہم نے کی تو وہ divide ہو گئی اور division کے بعد ہم اس bacteria جو ہم نے divide کی multiply ہو گیا جو genetically modified bacteria ہے اس سے ہم insulin extract کرتے ہیں اسی طرح یہ genetic engineering کے ذریعے جو ہے یہ یہ insulin ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے application of genetic engineering میں first number gene therapy gene therapy کیا ہے gene therapy میں ہم AIDS کا جو cancers and AIDS جو ہے اس کو ہم treat کر سکتے ہیں ٹھیک ہے by boosting defective gene ٹھیک ہے and abnormal functions such as immunity immunity جو ہے immunity کے لئے جو genes responsible ہوتے ہیں اس کو ہم insert کرتے ہیں ہاں پہ جو immunity ہے وہ دوبارہ سے بنا سکتے ہیں use to target somatic body cells or gametes x cells forms ٹھیک ہے genetic engineering کے ذریعے یہ gene therapy جو ہے اس کے ذریعے ہم somatic cells بھی target کر سکتے ہیں اور جو form cells ہے جو sex cells ہے اس کو ہم بھی target کر سکتے ہیں and somatic gene therapy the genome of the recipient has changed but not passed to the next generation یہاں اس میں یہ بات ہے کہ ہم صرف اس individual کا جو ہے اس کی treat کر سکتے ہیں اور جو somatic cells سے یہ ایک body سے دوسرے body میں یا جو generation سے اس میں پاس نہیں ہوتی next generation میں پاس نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم یہ terapies form cells میں کریں تو یہ فرم پیرنس دھو آپ سکتے ہیں human genome project human genome project initiative of the u.s department of energy since 1990 cloning cloning is the second important implication of genetic engineering removal of nucleus from one cell and placement in x cell whose nucleus is de-incubated ٹھیک ہے یہاں پہ cloning کے ذریعے ہم same organism produce کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم nucleus ایک cell سے remove کر کے جو ایک cells ہے اور اس میں اپنا ایک nucleus جو ہے وہ ہم insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and reproduct your cloning after a few divisions the cell the egg cell is replaced into a uterus where it is allowed جو ہم یہاں پہ cells سے یہ nucleus نکالتے ہیں اور ہم interest کا جو nucleus ہے وہ ہم insert کرتے ہیں پھر اس کو uterus میں انسٹال کرتے ہیں وہاں پہ اور اس سے fetus بنتا ہے جو fetus جو ہے وہ genetically identical ہوتا ہے اس cells کا جو ہم nucleus جس سے خاص کرتے ہیں تو جو dead body ہے اس سے اگر ہم نے nucleus extract کیا ہو اور اس کو ہم اس excel میں insert کریں اور اس سے fetus بنائیں تو یہ fetus بالکل same to same اس ڈونر جیسا ہوگا جس سے ہم نے nucleus لی ہے ٹھیک ہے and therapeutic cloning the egg is placed into fetry we are in development to embryonic stem cells which have shown potential for treating several elements اب اگر ہم اس کو therapeutic purposes کیلئے استعمال کرتے ہیں fetryl ڈیشز میں ہم labs میں اس کو انوارمنٹ پروائیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو potential treatment purposes کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں پہ یہ process cloning vector ہم نے وہاں پہ انوارمنٹ ہم نے پر اس پروسس 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 پھر ہم نے has پھر جنا جی پروس 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 جی انوارنٹ پھار پہ ہیں یہاں پہ مین ہم نے ایک جینہ پینٹرسٹ یہاں پہ insert کیا ہے اور یہاں پہ اس سے بہت سارے بن سکتے ہیں یہ ہم جنیٹک انجینیرنگ میں اسی طرح use کرتے ہیں اگریکلچر میں جو ایمپرویمنٹ آفیلڈ فرم پروپس ہے اگریکلچر میں بھی جنیٹک انجینیرنگ کا بہت بڑا رول ہے جو ہائیبریڈ ہم آج کل جو ہائیبریڈ رائز ہے ہائیبریڈ جو ویڈ ہے ہائیبریڈ میز ہے تو یہ سب ایمپرویمنٹ ہے یلڈ میں پہلے اگر کراپ ہے کراپ جو ہے ویڈ ہے اس کی پروڈکشن کم ہے قوانٹی میں قوانٹی میں اس کی جدانے ہیں اس کا سائز کم ہے تو اب اگریکلچر میں جنیٹک انجینیرنگ کے ذریعے اس کی پروڈکشن یا قوانٹی اور قوانٹی دونوں پڑا دی گئی ہے ٹھیک ہے ڈکھ ہے the next one is increase in nutritional qualities and quantity of food crops ٹھیک ہے یہ سیم چیز ہے جو ہمارے diet ہے ڈائٹ میں تو جنیٹک انجینیری کے ذریعے ہم نے موڈفیکیشن کھر کے جو crops ہیں اور کو پہلے سے quality اور qualitative اور quantitatively دونوں لہر حال سے ہم نے increase کیا ہے جنیٹک انجینیری کے ذریعے ٹھیک ہے basic principles of recombinant ڈینے technology and pharmaceuticals applications اب human proteins can be produced in abundance for therapy insulin growth hormone tissue plasminogen activator یہ سب genetic engineering کے ذریعے ہم وافر مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں proteins for vaccines like hepatitis B and diagnostic testing of AIDS can be obtained پروٹینز جو ہم genetic engineering کے ذریعے ہم فارمسیوٹی کی اپلیکیشنز ہیں ریکمینڈ ڈینی ٹکنالوجی جنیٹک انجینیرنگ کا ایک برانچ ہے تو اس میں ہم ڈائیگناسیس فار ایڈز اینڈ ہیپٹائیٹس بی کے لئے ویکسین بھی بنا سکتے ہیں ایڈز اینڈیز پہلے سے باڈی میں بڈی میں پریزٹ ہو لےکان اسیمٹیومیت کے برانچ کو جس کے کوئی سیمٹم نہ ہوں تو اس جو جنیٹک تیسٹنگ اس کے ذریعے ہم اس کو ڈائیگناس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and special techniques have lead to remarkable advances in forensic medicines ٹھیک ہے فورنسک میڈیسن میں ہم بیو تکنالوجی جو ڈین اے رکمنٹ تکنالوجی سے جو کرائیم سے اس کو ڈائیگنواز یا اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم فورنسک جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں جین تریپی فارسکل سیل ڈیزز تلسیمیا انیونسین ڈیا امائن دیفیشنسی امائنیز دیفیشنسی اور ادھر ڈیزز می بھی ادوائی جین تریپی جو تلسیمیا وغیرہ ہے سکل سیل انیمیا جو ہے اس کے کے لیے ہم جین تریپی اسٹیمال کرتے ہیں ہیومن ڈیزیز جین میپنگ ایڈینٹیفائی جینز ایڈینٹیفائی جینز ہیریٹیبل ویرییشن دیٹ ہیریٹیفائی جینز اب اگر پیروٹس میں کوئی ڈیزیز ہے اور اس کو ہم نیکس جنریشن میں پریونٹ کرنا چاہتے ہیں تو جین تریپی کے ذریعے ہم یہ یہ جین میپنگ کے ذریعے ہم یہ پریونٹ کر سکتے ہیں جین ایکسپرشنز پروفائلنگ ہے کریٹنگ میکرو شیپس وید 1000 سب جینز سیکنشن اندبتو منیتر جین ایکسپیشن پیٹرنز ان سلز ان ٹیومرز اب جو میکرو شیپس ہے جینز کا اس کو ہم گینیٹک انگیرین کے ذریعے جو ہے اس کے ذریعے ہم ٹیومرز اور کینسرز کا جو ٹریٹمنٹ ہو کر سکتے ہیں جیو ہیومن جینو پرادک جو 1990 میں اس نے شروع کیا تھا اور اسی طرح پروڈکشن آف ویکسین کینسرز اور پیسٹی سائیڈ اس کو ہم بھی جینیٹک انجینیرین کے ذریعے ہوگی یا جو جین ایکسپریشن پروفائلنگ ہے یا جو مایکرو شیپس ہے اس کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں اینڈ لاسٹ وانس انجینیر بیکٹیریہ دیکھن کلین اپ ٹاکسک ویسپس ٹیک ہے اب ایسے بیکٹیریہ جو ہم جینیٹکلی اس کو موڈیفائی کرتے ہیں تاکہ اس جو ٹاکسک چیزیں ہیں اس کو کلین کر سکیں آہ This is the end of this chapter یہ چپٹر توڑا سا مشکل ہے تو اس لئے آپ اس کو دیکھیں اگر کوئی بھی پیسچن ہوا تو آپ کمیٹس میں یا جو کالیج واتسپ گروپ ہے اس میں آپ پیسچن کر سکتے ہیں